حمل کا ضائع ہونا جسمانی اور ذہنی عذیت کا سبب بنتا ہے اور کومنلی دیکھا گیا ہے کہ جب حمل ضائع ہوتا ہے تو لوگ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ دھوننا شروع کرتے ہیں اس کی وجہ سے یا تو کبھی وہ عورت کو بلیم کرتے ہیں کبھی برد کو یا کبھی کوئی چھوٹے ہونے والے انسیڈنٹ کو بلیم کرنا شروع کرتے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارا مسکاریج ہو گیا میں یہاں پر اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ اگر بلکل شروع کے دنوں میں حمل ضائع ہوتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ہمارے پاس کیا ٹریٹمنٹ آپشنز اویلید ہیں موسیقی سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سایو مزرکی ہے میں پیشلے بیس سال سے گائنی کی شو بیس سے بابستہ ہوں آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے حمل کا ضائع ہونا یا مسکاریج مسکاریج جو ہے اس پر بات کرنا کیوں اہم ہے مسکاریج پر بات کرنا اس لئے اہم ہے اس کے لئے اہم ہے مسکاریج جو ہے جو ہوتی ہے اگر آپ ایج بات کرنے میں جیسے تو ایج بات کرنے میں لیکن اگر ہم لفلی بات کرنے تو ان این ٹن پر بات کرنے میں ج گھو ہے وہ end up کرتی ہے مسکاریج کے اندر اس پر بات کرنے اتنا اہم اس لئے ہے کہ یہ بڑا ایک سپر ایکسپیرینس ہوتا ہے یعنی پریس پر بات کرنے کیا اور پوری پیمیل ہی اس سے ڈیسٹرگ ہو جاتے ہیں اس میں آج ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے فرس ٹرائمیسٹر مسکاریج یعنی حمل کے بھرکل شروع کے جو ہفتے ہوتے ہیں اس میں حمل ضائع ہونے پر اس کی وجوہات پر اور اسے کیسے ہم اسے ترید کر سکتے ہیں اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے علاوہ جو باقی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یا تیرہ ہفتہ سے لے کر چھبیس ہفتے تک حمل کو ضائع کرتے ہیں ان وجوہات پر بھی ہم کچھ بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حمل ضائع کیوں ہوتا ہے جو بلکل شروع والا حمل ہوتا ہے جس کو بعض طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل پریننسی تھی یہ الٹرسون میں شروع نہیں بھی یا الٹرسون میں شروع ہونا شروع ہو بھی کی لیکن ایمٹی ایک تھا بلائٹیڈ اوم کہتے ہیں اور تیسی صورتحال وہ ہوتی جس کے اندر کہ حمل نظر آنا شروع ہوتا ہے ہارٹ بیگ بھی آ جاتی ہے جو آپ کے سدنلی ہارٹ بیگ ویڈاوٹ اینی ریزن ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے جو کومیناسٹ مسکاریج ہوتے ہیں یہ پاس ٹرمیسٹر مسکاریج وہ یہی والی ہوتے ہیں اب اس کا ریزن کیا ہوتا ہے اب اس کا ریزن یہ ہوتا ہے اگر ہم اوبرال مسکاریج کے بات کرے تو آلماسٹ مور دن 50 پرسند کہہ لیے 75 پرسند مسکاریج اسی ٹائم کے اندر ہو رہی ہوتے ہیں ان کا ریزن 50 پرسند کسز میں یا اس سے زیادہ کسز میں خرومزومال ابنومالٹیز ہوتا ہے خرومزومال ابنومالٹیز کا مطلب یہ ہے کہ جو بیگ کی دینا ہے جو اس کا پیچھے سے مٹیریل ہے جنیکٹک مٹیریل آیا ہے وہی اپنومال ہے چونکہ یہ جو بیگ کا بننا ہے یہ بڑا کامپلیکس ایک پروسیجر ہوتا ہے تو اس میں اگر خرومزوم کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا دیوزن کے ٹائم کے اوپر بننے کے وقت تو اس کی وجہ سے جو بیگی بنتا ہے وہ نورمال نہیں ہوتا اور موسیلی وہ اسی ٹائم کے اندر یا تو دیویلپ ہی نہیں ہوتا یا دیویلپ ہو کر ختم ہو جاتا ہے زیادہ تر نسکریج جو فرس ٹrimestر میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ خرومزومال ابنومالٹیز کی وجہ سے ہو رہتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے میٹس ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ فیسیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ وزن روٹھانے کے ساتھ سیکشل انترکورس کی وجہ سے سیکشل انترکورس کی وجہ سے کسی لڑائی جھگڑ کی وجہ سے کسی وائلنس کی وجہ سے یا اس وجہ سے شاید حمل زائی ہو گیا اس مجھوہات کی وجہ سے سمتنگس لیڈنگ تو سارٹ ہو جاتی ہے لیکن حمل زائی ہونے میں عمومان جو وجہ ہوتی ہے وہ خرومزومال ابنمالٹیز ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حمل زائی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں اس کو بڑھاتی ہیں اس میں عورت کی عمر ہے یہ جیسے کہ تیس سال سے پہلے دس میں سے ایک خاتون کا چانس ہے کہ حمل زائی ہو جائے گا لیکن اگر ایج پینتالیس اوپر چلی جاتی ہے تو پیپٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ حمل زائی ہو جائے گا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کے اندر آری ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی جاتی ہیں اچھا اس میں مرد اور عورت دونوں ہی نومل ہوتے ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو یہ مرد سنجھیں کہ وہ اپنے اپنے آپ کو کہ شاید مرد کی وجہ سے یا عورت کی وجہ سے یہ حمل زائی ہو رہا ہے یہ اس پروسس میں یعنی جو فیٹس بننے کا جو پروسس چل رہا ہوتا ہے اس کے دونان یہ اتحال ہوتی ہے اور اس میں ایک اچھی بات ہے کہ یہ ایک ہی دفا ہوتا ہے یہ اچانک ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پیچھے سے جنیٹک ابنومالیٹی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے بہت کم صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ مدر یا فادر کے اندر کو ایسی پروبلم ہوتی ہے کہ وہ تو نورمل ہوتے ہیں لیکن جو ان کے بیبیس بنتے ہیں وہ صورتحال میں جب ریپیٹیڈلی یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ہاں اس صورتحال میں اس کے بارے میں تیسٹ کروائے جا سکتے ہیں تو زیادہ تر میں تو یہ ایک وقت کا ہی مسئلہ ہے اور اس کی وجہ یہ اور اگر اس کو کسی ٹھیکمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے اپنی اشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ مدر یا فادر کی وجہ سے نہیں ہوا رہا اور نہ ہی کسی وائلنس نہ ہی کسی اکٹیوٹی کی وجہ سے بھیجوانی بیوزم ستاکتے ہیں اور اس کی حل بھی نہیں ہی یعنی کہ ایک طریق نہیں ہے جانا اس کے بعد ہم اس کو بچائے دوسرا اس میں اور کیا ریزن ہو سکتے ہیں جو فرس بیمیسٹر ہیں اس میں تو یہ ریزن سوٹس سرے کے بارے کارے مان کی لیماری جیسے کے بارے 껐 ویرنس و دیسورد یا آپ کی انٹی فوسفولیپر انٹی پوڈیس سنڈروم جس میں بندر کی انٹی پوڈیس ہی اس کو ریعت کر رہی ہوتی ہیں بیگی کے ساتھ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے عمومن پس ٹرمیسٹر میں بھی پرابلم کرسکتے ہیں لیکن عمومن وہ سیکنڈ ٹرمیسٹر میں جاکے مسکارجز میں اینڈب کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ماں کوئی ایسی دوائی لے رہی ہے جیسے کہ کوئی جو کہ بیگی کو نقصان بے سکتے ہیں پلک تشویل کی میڈیسنز بہت زیادہ جو پینکلر ہوتے ہیں کیموٹھاری کی درگز ہم سکتے ہیں اگر وہ اس طرح کی کوئی دبائی دے ہیں تو وہ بھی چیزیں مسکارج میں انڈب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کسی قسم کا سبسٹنس ابیوز ہے کہ ڈرگز ہیں سموکنگ ہیں الکوہول ہیں اس طرح کی کوئی اگر چیز ہے تو وہ بھی مسکارج میں انڈب کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم باقی ریزنز پر جائیں تو بعض صفحہ یوترس کی شیپ بھی پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھی یوترس میں سیرسولیاں ہوتی ہیں جو کہ پریگنسی کارگیں نہیں چلے دیتی ہیں یا بعض صفحہ یوترس کا مو ہوتا ہے بچے دانی کا مو ہی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ بچے کو سہار نہیں سکتا اور ایسی صورتحال میں جو پرابلم ایڈنٹیپائی ہوتی ہے اس حساب سے ہی اس کو ٹریٹمنٹ آفر کیا جاتا ہے یہاں تک ٹریٹمنٹ آپشنز کی بات ہے وہاں پہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہترین رہنمائی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سر فلے میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مارم کے پلاتفارم کے تھرو بھی ہم سے پوائنٹ آن لائن یا آن کلینک لی جا سکتے ہیں اگر میں ٹریٹمنٹ آپشنز کے بارے میں تھوڑا سا یہاں بتانا چاہوں تو اگر ہم فرس ٹریمیسٹر کی مسکاریجز کی اگر بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس ہمارے پاس لیمیٹڈ ہوتی ہیں اس میں اگر پیشنٹ بلیڈن کے ساتھ پیزینٹ کر رہا ہے جیسے کہ تھریٹن مسکاریج ہے تھریٹن مسکاریج کا مطلب ہے کہ بی 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 تو اندر ٹھیک ہے لیکن اسے بلیڈن یا سکتنگ ہو رہی ہے اور ابھی ہوترس کا مو بھی بند ہے اسے ہم تھریٹن مسکاریج کرتے ہیں اس کے لیے پروجسٹران سپلیمنٹ یہ انجیکشن پسکرائب کیے جاتے ہیں انجیکشن ہمارے ہاں کامنلی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی بلا ضرورت ہی کبھی کبھی پیشنٹ کی فرمائش کی اوپر بہت کامنلی یوز کیا جاتے ہیں اور فائدہ ان کا تب ہی ہوتا ہے جب اس کو صحیح انڈکیشن پر یوز کیا جاتے ہیں سو انجیکشن یا کبھی عجینا میں رکھنے والی ٹیبلیٹس یا کبھی کھانے والی ٹیبلیٹس ان سارے صورتحال میں پروجسٹران سپورٹ دی جاتی ہے دورنگ پرگنینسی فرس ٹرائمینسٹر اور جہاں تک اس کے رول کا تعلق ہے تو اس پر ہر ایک کی رائے جو ہے وہ آپ کو ڈیفرینٹ ملے گی اور یا تو ہوتا ہے اور ہوتا ہے وہ بچے کامی کی بنا ہی نہیں ہے جو خرومزوم سے ساتھ ہے اس میں اس کو سیف کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اگر کسی نے ایسا ہے جسی مینے سا ریپیٹسی الی پرابلم کر سکتا ہے اس کے سلسلے میں دکٹر آپ کو بہتر گاید کر سکتا ہے کہ کس پروسیجر کے تھرہو آپ بے بیگی کی کرومزومز کو اور پہلے ہی چکر سکتے ہیں ہم لوگ جس چیز کو وائٹ کرتے ہیں ہم دیں انفیکشنز کو وائٹ کرنا ہوئی ہیں ایک اچھا ہے آپ کو قیمتے کے لئے اس کے ساتھ بھی خاص بکٹ میں مجھے اس کے لئے دیا جاتا ہے در اچھا ہائے داشتых دیں جو جس طرح بھی جس طرح تصورت کردے ہیں اگر آپ جانے دیکھیں گے دیکھشتے ہیں وہاں آپ کی حسطور پر اچھاء کی بھی جانتے ہیں وہاں آپ کی حسطور پر اندار udعال کے لئے دیں اگر آپ کی طرف پاس بھی جانتے ہیں کہ آپ کی سلسلے میں کس طریقے سے ہم آپ کو مدد کر سکتے ہیں دوسرا اگر صرف ایک مسکاریج ہے تو اس کے لیے پریشان مت ہو ایک مسکاریج کافی کامن فینامینا ہے اس کے کوئی long term کوئی افیکٹس نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بعد ماں نہیں بن سکتے یا کوئی پرابلم ہو جائے گی امومن جو سیکنڈ حمل ہوتا ہے جو سیکنڈ پرگننسی ہوتی ہے وہ ٹھیک چلتی even without any treatment بھی وہ پرگننسی ٹھیک چل سکتی ہے سو اس کے لیے اپنے آپ کو بہت دپریس یا پریشان کرنے کی بلکل بھی قطن بھی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ایک اور بھی اہم بات ہے کہ وہ کیا سائنس ہیں جس پہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا مسکاریج کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کو بہت زیادہ پیٹ میں درد کی شکایت ہو سپورٹنگ کا مسئلہ ہو رہا ہو بہت زیادہ ڈسکمپٹ فیل کر رہے ہوں اس صورتحال میں ڈاکٹر سے رافتہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو پائنڈ آؤٹ کرنے کا پتہ چلانے کا طریقہ صرف آپ کے الٹرسوم کی ریپورٹ ہوتی ہے یا بیٹا ایسی جی لیول ہے ایون بیٹا ایسی جی لیول سے بھی آپ اتنے اچھا ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا دکٹر الٹرسوم کر کے آپ کی بیو کو نہیں دیکھ لیتا اور اس کی کارڈک ایکٹیویٹی کو کنفرم نہیں کر دیتا تب تک ہم کسی پریگننسی کو فائنلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک چل رہی ہے اگر آپ اس سلسلے میں مجھے رہنم آئی چاہتے ہیں یا اس پر ریلیٹڈ کوئی مسئلہ یا پرابلم ہے یا کیجا ذہنی دباؤ یا تناہوں کا شکار ہے تو آپ مرہم کی پلاتفارم کے آن لائن یا انسلے نیک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں